امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے صحیح بخاری ان کی اپنی کتاب ان کی زندگی میں ہی سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تعداد ہے جن لوگوں نے سنی اگر حافظہ خطا نہیں کر رہا تو شاید کیارہ ہزار سے زیادہ افراد نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ان کی اس صحیح کو سنا تھا اس میں ایک روایت ہے جسے نقل کیا ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کسی انسان کی آنکھ کھل جائے اور وہ دوبارہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کرتا ہے گناہوں کی اور وہ ایسی زبردست چیز بتائی ہے کہ اس وقت فرمایا یہ جو دو نیندوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے مثلاً سوتے میں آنکھ کھلی اب پندرہ منٹ بعد پھر سو گیا تو یہ جو وقفہ تھا اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس وقفے میں اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول ہوگی اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول کرے گا اس سے بہت سے اللہ کے بندے ان کو تو یہ ایک خزانہ ہاتھ آ گیا سو جاتے تھے پھر آنکھ کھلتی تھی پھر رکتیں پڑھتے تھے دو نفل چار نفل وزو کر کے پھر نیند آ گئی پھر اٹھ کے سو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کا فرمایا تھا وہ دعا ہم اس وقت بیان کی روانی میں تو بول نہیں پائے لیکن وہ ہم لکھ کے لے آئے ہیں اور صحیح بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے فربری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہی کیا میری آنکھ کھل گئی میں نے یہ دعا مانگی پھر سو گیا تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ کلام زبان سے پڑھنی جاتی ہیں جو بھی چیزیں ان میں سب سے اچھا جملہ سب سے خوشبودار چیز اللہ نے اس کی توفیق دی جو تم نے پڑھایا اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں انہیں اللہ سرات مستقیم پہ رکھتا ہے تو فربری رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بھی اس پر لکھا ہے تو دعا یہ ہے لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ عَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَلَا حُولَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهُ یہ ہے وہ دعا اس بیان کے بعد بہت سے حضرات نے ارشاد فرمایا حکم فرمایا کہ اس کو دعا کو بھی پڑھا جائے تو یہ دعا بھی ہے اور اس کی پچاس ساٹھ کاپیز بھی ہیں یہ لے لیں موسیقی